ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لمراجتی سبسکرائب کریں کی ملاقات کر دو عزت مام محترم کوئی وقت زیادہ نہیں ہے لمبی گفتگو کرنے کا تمہید گفتگو کر دیں گا میں گجارش کر رہا ہوں اس وقت حقیب آدمی ہندوستان حضرت اللہ حضرت اللہ مولانا کمال الدین صاحب کے ملا سے کیوں ہم نے بہترین خطاب سے ہم سامعین کی قلوب ادھان کو منروم جلہ فرمائیں حضرات آئیے پورا مدہ بلکل بیداری کے ساتھ حضرت کا ہاتھ واقع استقبال کر لیں نعرے تنبیر نعرے رسالت چشنید ملاد النبی پیغام غوث آزم کانفرنس مصدق عالی حضرت مولماء اہل سنت مدرسہ اہل سنت نور الاسلام نعرے تنبیر نعرے رسالت نکھتے فکر سے لفظوں کا سمندر مہکے نکھتے فکر سے لفظوں کا سمندر مہکے فکر سرکار سے محفل کا مقدر مہکے اب مجلسِ عواز کی زینہ تھے تمہارے دم سے تم جو آؤ تو تقریر کا گوھر یہ کیا بات ہے سبحان اللہ نحمد ونسلی علی حبیبی الكریم مما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاسر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ لذیم مبلغنا رسوله النبی الامین المکرل کریم ونحن وعلا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ایم راب لحیتی خلوص و محبت کے ساتھ دونوں عالم کے مالک و مختار روح وی فیداؤ جناب احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارکہ نور میں درود پاک کا تحفہ پیش فرمالے ہیں پڑھیں بابا سبنا اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیئنا احمد المعادری جو دول کرد وآلہ وآلہ وآصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دائم علیہ وسلم بہت زمانے سے ہاتھ دھو کر یہ دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے تھوڑا سانتی کا محول بنائے ان کے بھائیوں پورا جلسہ لے ڈوبے پیچھے تفری کر رہے ہو آئے اسٹیج کی رولک برباد کر کے رکھ دیا جا کے سو جاؤ ایک کام ہو جائے گا بہت زمانے سے ہاتھ دھو کر یہ دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے مگر تمہارا کرم حیاء کا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے ادھر ہمارے گناہ بھی ہیں ادھر خدا کا جلال بھی ہے ادھر ہمارے گناہ بھی ہیں ادھر خدا کا جلال بھی ہے مگر میرے مصطفیٰ کی رحمت شفاعتوں پہ اڑی ہوئی ہے ملے گی فرصت تو دیکھ لیں گے بہارِ خُلدِ بری کا منظر ملے گی فرصت تو دیکھ لیں گے بہارِ خُلدِ بری کا منظر ابھی نظر مصطفیٰ کے روزے کی جانیوں پہ ٹکی ہوئی ہے حضرات پروردگارِ عالم کہ میرے محبوب اپنے محبوب کا کم سے کم امتی ہی بنا دے جو شبِ اسرہ مسلح امامت پر ہو آدم تا عیسیٰ ایک لاکھ کم و بیش دو لاکھ چوبیس ہزار انبیان اقتداء میں نیت باندھے کھڑے ہو اس کا کرم کی ہم جیسے گنہگاروں کو اس حبیب کا دامن عطا فرمایا کہ اور قوموں کو رب تبارکہ و تعالی نے نبی اور رسول عطا فرمائے لیکن ہم اور آپ کو پروردگارِ عالم نے اپنا محبوب عطا فرمایا آج جس مذہب کو ہم مانتے ہیں جس مذہب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسے مذہبِ اسلام کہا جاتا ہے اور اس ماننے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے ایک بجے پیاس لگی ہے سب کو ایک بجے پیاس لگی ہے اے بھائی اے یا اللہ بھائی ماحول نہ خراب کریں بہت سخت پیاس ہو جان نکلنے کے قریب ہو تو اجازت ہے کہ چکے سے آ جائیں پیچھے پی لیں رمجان چل رہا ایک بجے رات میں بتائیے اسی لیے تو جلسوں کی رونکیں ہم نے لوٹی ہیں خود اپنے ہاتھوں سے ہم نے لوٹی اُرس میں جاتے ہیں تو گبارہ لے کے لوٹتے ہیں ولی کا فہج تو چھوڑو گبارہ لے کے لوٹے ہیں جلسوں میں جاتے ہیں تو ممپھلی اور پان پکار کھا کے لوٹتے ہیں کا ہوا کچھ پتے لیں فجر کی نماز تک چھوڑ گئی پوری قومیں برباد ہو گئے جلسوں کی تعداد بڑھ گئی مسجدوں میں نمازی نظر نہ آئے ہورڈنگیں گلی گلی کچھوں کچھوں میں پوسٹر اجڑے تو نالیوں میں پڑے رہے حضرت مولانا سویک سبھڑ رہے روڈ پہ کیا حال ہے بھائی قوم کا چائے لوشی زائقہ کے لیے اگر آپ بیٹھے ہیں تو پیچھے ہوتل بازی کریں اگر چند منٹ کچھ باتیں کام کی ہو جائیں پھر صلات و سلام پڑھا جائے پھر دعا مانگ لیں ہو سکتا اللہ تعالی ہم جیسے بدعملوں کا یہ عمل کم سے کم اگر نیک لوگوں میں ہو تو سامل ہو جائے اور قبول ہو جائے گارنٹی ہے کیا جلسے میں آگئے جنتی ہو گئے کون گارنٹی لیتا ہے بھائی کس کے باپ کی یہ جرات ہے کہ گارنٹی لے جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارتیں دی گئیں وہ تھر تھر کاپ رہے ہوں اور جن کی پیشانیوں میں سجدہ کہیں نظر بھی نہ آئے وہ جنتی ہونے کی گارنٹی اور سارٹی فگڑ لیے گھوم رہے ہوں اتنی قیمتی چیزیں ہمارے دامن میں ہو پھر بھی ہم لوگ فائدہ اٹھا نہ سکیں تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا جس مذہب کو رب نے ہمیں دیا ہے اس مذہب اس مذہب کو تمام مذہبوں پر غالب رکھا اور جس قوم میں ہمیں رکھا ہے اس قوم کو تمام قوموں پر غالب رکھا اور اس امت میں ہمیں رکھا ہے کہ اور نبیوں کی امتیں ہمارے پیچھے کھڑی ہو ہم صفحے اول میں کھڑے ہو کر کے ان کی گواہی دے قومِ لوت کا کیا جرم تھا قومِ یہیہ عیسیٰ و موسیٰ کے کیا جرم تھے میدانِ قیامت میں مصطفیٰ کی امت سے پوچھا جائے یہ میرے محبوب کے امتیوں تم بتاؤ کہ اس نے جرم کیا کی نہیں یہ بنی اسرائیلی ہے اس نے یہ جرم کیا کی نہیں تو نبی کا امتی گواہی دے میرے مالک اس نے جرم کیا تو بول پڑے قیامت کے میدان میں میرے مالک یہ کیسے بول لہا یہ تو میرے دور میں تھا ہی نہیں گواہی کیسے دے دی میرے زمانے میں نہیں تھا اس نے کیسے بتا دیا تو رب ارشاد فرمائے گا ہاں میرے بندے بتا تُو کیسے گواہی دے رہا جبکہ تُو اس دور میں موجود نہیں تھا تو ہم اور آپ سے جب یہ پوچھا جائے گا قیامت میں تُو گواہی کیسے دے رہا تو ہم باپ دادا کا نام نہ لیں گے پاس پڑوس یا صدیقی خان پتھان کا نام نہ لیں گے بلکہ فقر سے سینہ تان کے میدانِ محشر میں قوموں کے سامنے یہ کہیں گے میرے مالک ہم جو گواہی دے رہے ہیں تیرے محبوب کی بنیاد پر گواہی دے رہے ہیں ہم جو قوم بنی اسرائیل کی قوم لوت کی قوم یعیاء کی قوم موسیٰ کی قوم عیسیٰ کی جو جرموں کی گواہیات دے رہے ہیں تیرے محبوب کی بنیاد پر دے رہے ہیں ہم نے تو اپنے نبی سے سنا میرے آقا نے فرمایا تیرے حبیب نے یہ بات کی اور ہم نے وہ بات سنی حدیث کے ذریعے قرآن کے آیتوں کے ذریعے ہم تک یہ باتیں پہنچیں اور ہم تصدیق اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ میرے نبی نے یہ بات کی تو امتیں پھر خاموش ہوگی اور یہ جرات نہ ہوگی کی وہ کہیں کہ مالک یہ نبی تو میرے دور میں نہ تھا غور کیجئے گا امتیں پھر خاموش ہو جائے گی جرات نہ ہوگی کہ وہ یہ کہیں کہ یہ نبی تو میرے دور میں نہ تھا ان کا خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے مالک جب بات تیرے حبیب کیا گئی تو جب لفظے کن بھی نہ تھا تیرے حبیب کا جلوہ تھا بس تو تھا یا تیرا مصطفیٰ تھا تو تھا یا تیرا حبیب تھا یہ تو ہر دور میں آدم کے دور میں مصطفیٰ کا جلوہ حضرت شیز کے دور میں مصطفیٰ کا جلوہ حضرت خلیل کے دور میں مصطفیٰ کا جلوہ حضرت زبی کے دور میں مصطفیٰ کا جلوہ حضرت موسیٰ قلیب کے دور میں مصطفیٰ جانے رحمت کا جلوہ حضرت یوسف کے دور میں حضرت یعقوب کے دور میں حضرت زکریہ کے دور میں حضرتِ یہیہ کے دور میں حضرتِ عیسیٰ کے دور میں مصطفیٰ کا جلوہ روزِ اجل سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر کے قیامت تک ہی نہیں بلکہ قیامت میں بھی مصطفیٰ جانے رحمت کا جلوہ ہوگا کل بھی تھا آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا اور نبی تھے جلوے اور اجلوں میں چمکہ کیے اندھے سیسوں میں چمکہ ہمارا میں بھی نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت بیغامِ قوصِ کانفرینس نعرِ تکبیر ہمیں تو فقر ہونا چاہیے صاحب کہ ہم اس حبیب کے امت میں ہیں ہمارے ہاتھوں میں بغداد کے دولہ کا دامن ہے ہمارے ہاتھوں میں شہنشاہِ ہندو پاک غریب نماز کا دامن ہے ہمارے ہاتھوں میں محبوبِ الٰہی کا دامن ہے ہمارے ہاتھوں میں سابرِ پاک کلیری کا دامن ہے ہمارے ہاتھوں میں شاہِ مینہ کا دامن ہے اس کے بعد بھی امت زلین کیوں ہو گئی اللہ 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 یہ لمحے فکریہ ہے اتنے عظیم شخصیتوں کے دامن سے وابستگی کے بعد بھی امت زلین کیوں ہو گئی امت کی عزتوں کے جنازے کیوں نکل گئے بھی چوراہے پر قومِ مسلم کے عجت کا جنازہ کیوں نکلا دربدر کی ٹھوکنے کھانے پر یہ قوم مجبور کیوں ہو گئی بہو بیٹیوں کی عصتوں کو نینام کیوں کیا گیا چار سو قرآن کے نسخوں کو امریکیوں نے لائٹننگ میں کیوں ڈالا ایک سو ایک حفاظ کو کندوز میں افغانستان کے علاقے میں جنہوں نے سر پر دستار باندھی تھی قرآن کو کلیجے کی تختی پر جنہوں نے نوٹ کر لیا تھا ایک سو ایک حفاظ کو پل بھر میں انہیں مٹیوں میں کیوں دبا دیا گیا جن کی مائیں بھی گھر میں انتظار کر رہی ہوں جن کے اہل جن کے جن کے اہل جن کے خاندان کے لوگ انتظار کر رہے ہوں کہ میرا لالا اجدولہ بن کر کے گھر واپس آئے گا معلوم اے صاحب شادیوں سے کہیں زیادہ خوشی بچوں کو جب ہوتی ہے جبکہ کلیجے کی تختی پر ہزار چھہ سو چھہ سٹھ آئے پر نوٹ ہو اللہ 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 بسم اللہ کی بیسے لے کر کے وہ ناس کی سیند مکمل قرآن کلیجے کی تختی پر نوٹ ہو اور پھر اسے علماء حفاظ مشائخین کے درمیان اس لال کو کھڑا کیا جائے پھر تو بولی ماں بھی کونے میں کھڑے ہو کر کے آ چلو تلے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہوگی میرے مالک میرے لال کو کسی کی نظر نہ لگنے پائے میرے لگتے جگر کو نظر بس سے محفوظ رکھنا پھر تو باپ بھی لاتھی لے کر کے ایک کونے میں کھڑا ہوگا اور آنکھوں سے آسو گر رہے ہوگے اور یہ کہے گا میرے مالک میرے زندگی کی کمائی آج کام آگئی آج میرے رگوں کا دورنے والا خون آج میرے لال کی صورت میں سرخیاں بند کر کے میرے نگاہوں کے سامنے موجود ہیں اور پھر انہی کے سامنے اگر بچہ تنب کر جان دے دے جس کے ہاتھ میں سند فضیلت دی گئی ہو جن کے ہاتھ میں حبز کی سند دی گئی ہو جس کے ہاتھ میں عالمیت کی سند دی گئی ہو چند منٹوں میں آنکھوں تلے اندھیرہ چھا جائے اور ایک سو ایک لاسے طرف کر کے تھنڈی ہو جائے تو بھلا بتاؤ ان کے جگر پہ کیسا درد ہوا ہوگا کیا چوریاں نہ ٹوٹی ہوگی کیا جو ہے گری بات چاک نہ ہوئے ہوگے ایک جو ہے چھپن ممالک ایک سو چھپن ممالک آج پتبلے بیٹھے رہے اور پل بھر میں جو ہے انہیں وجگ لیا گیا دنیا کچھ کہنا سکی نبی کا کاندون بنایا گیا امت مسلمہ خاموش رہی نبی کو گالیاں دی گئی امت مسلمہ خاموش رہی کتابوں کو قدبوں تلے رودہ گیا امت مسلمہ خاموش رہی وجہ کیا ہے امت زلیل کیوں ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں اور آپ کو اس کا پتہ ڈھونڈنا ہے امت زلیل کیوں ہوئی آن نجاستوں کو اپنا مشروب بنانے والی قومیں زمزم پینے والوں سے آنکھیں ملائیں اللہ اللہ آج وہ کفر جنہیں جسے ہم نے بدر میں رون دیا تھا جنہیں ہم نے جو ہے صندق میں پانی پلا دیا تھا آج وہ بھی آنکھیں چڑھائیں اور بات کریں امت مسلمہ کی زلت کا سبب کہاں سے اٹھا آخر کفر کا اتنا حوصلہ بلند کیسے ہو گیا تو اس میں ہم اور آپ کو بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ امت نے نبی کے چوکھر سے روگردانی کر لی مصطفیٰ جانے رحمت کی چوکھر سے وفا ہونا سکا صاحب ان کی چوکھر سے مکمل طریقے پر ہمارا رشتہ مضبوط رہنا سکا دعوے تو ہمارے لمبے رہے معلوم ہے جن کے ہاتھوں میں ایسے مشاہِ خیل کا دامن ہو ابھی آپ نے دیکھا اس ٹیگ میں قائل رشن القادری صاحب مفتی گلدار احمد صاحب دیگر اساد زین نور السلام کے جو ہے معیت میں ان عظیم حسنیوں کی آمد ہوئی اللہ اکبر کہ جن کے شجرے پر شجرے بھی ناز کریں اللہ اللہ ان عظیم رہبران کی آمد ہوئی وہ بغداد کے ذروں سے عظیم خوشبو لے کر کے آنے والی وہ ذات جس کے دامن کی ہواوں سے غوثِ آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانیت کی خوشبو آئے وہ عظیم ذات بھی آئی اور پھر میرا مسولی کا دولہ مسولی کا دولہ ہم سنیوں کی آنکھوں کا تارہ حجور تاج شریعہ کی دل کا دھڑ کر گلدارِ ملت کی صورت میں وہ ذات اولادِ غوثِ آدم وہ تاجدارِ مسولی ہمارے ترمیان جلوہ گر ہوئے اتنے عظیم ہیرو کو اپنے دامن میں رکھنے والی قوم آج دعائیں تک نہ قبول ہو ظاہر سی بات ہے کچھ وجہ ہے دعائیں تک قبول نہ ہو کبھی مہرولی دلی کی زمین پر آہ کی گئی تھی اور بابا قدب الدین وقتیارِ کاکی کو جب فاہشہ عورت نے سلطان سمشد دین التمشق کے دربار میں الزام لگایا تھا اور کہا تھا کہ سلطان ہمیں انصاف چاہیے کہا کون سا انصاف چاہیے کہا یہ جو بابا تیرے مسلط کے پاس بیٹھا ہوا ہے ماد اللہ اسی کی ناجائز اولاد جو ہے اسی کا ناجائز لطفہ میرے پیٹھ میں پل رہا ہے مجھے انصاف چاہیے سلطان کے قدموں تلے زمین کسک گئی سلطان نے کہا یہ میں کیا سن رہا ہوں میرے کان کے پردے اس سے پہلے پھٹ کیوں نہیں گئے حضرتِ قدب الدین سے پوچھا جا رہا تو سوائے آنکھوں میں آنسو کے اور کچھ نہیں زبان سے کچھ بول نہیں پا رہے خیر اعلان ہوا کہ صبح کو دربارِ عام ہوگا اور فیصلہ سنا کے دم لیا جائے گا نہیں تو دنیا کہے گی کہ سلطان سمشد دین التمش کے دربار میں مہ دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے صبح کو دربارِ عام لگا ایک طرف اس فاہشہ عورت کو کھڑا کیا گیا ایک طرف کٹ گھرے میں حضرتِ بابا قدب الدین وقتیارِ کھاکی کو کھڑا کیا گیا سلطان تخت پر ہے اور ابھی کچھ فیصلہ کرتا ابھی کچھ بولتا ادھر بابا قدب الدین صرف کل سے اب تک روئے جا رہے تھے آنکھوں سے لگاتار آنسو کے کترات گر رہے تھے اور دل ہی دل میں اپنے پیر غریب نواز کو یاد کر رہے تھے اللہ 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 غریب نواز کو یاد کر رہے تھے اتنے میں اچانک کیا دیکھا گیا کہ دلی کی زمین پر سمسد دین التمش کے دربار میں غریب نواز کی آمد ہو گئی سرکار غریب نواز بھرے دربار میں کھڑے تھے استقبال کے لیے سب کھڑے ہو گئے سہنچاہ بھی حیران ہے کہ آخر بھاملہ کیا ہے ارد کی سرکار اس سے پہلے آتے تھے کوئی قاسد بھیجتے تھے یا کوئی خط بھیجتے تھے یہ اچانک دربار میں آمد کیوں ہو گئی غریب نواز کے چہرے پر جلال ہے انشاءت فرمایا سمسد دین تو انہیں قاسد بھیجنے کی محلت نہ دی تو انہیں خبر بھیجنے کا موقع نہ دیا یہ دربار میں میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ میرا مریض شمسد دین کھڑگرے میں ابھی تک سلطان التمس جو ہے گورو فکر میں حضرت بابا قدب الدین صرف روئے جا رہے جب پیر کے نگاہوں سے نگاہیں دوچار ہوئی ہیں اور جب ایک بچھلے ہوئے آشک کی معشوق کے آنکھوں پہ نظر پڑی ہے تو دوڑ کر کے گریب نواز کے قدموں میں ٹھیر ہو گئے اور دھالے مار کر کے آپ رونے لگے ارد کی سرکار میں نے کہا تھا کہ دلی مت بھیجئے لیکن آپ نے کہا تھا قدب الدین دلی دور ہو سکتی ہے دل دور نہیں ہوتا تو چلا جا مخلوق خدا کو ضرورت ہے سرکار آج دنیا میرے آبرو پر کیسر اچھال نہیں ہے آج دلی والے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں سرکار آپ ہی فرمائے اس میں کیا کیا جائے سلطان سے آپ نے انشاءت فرمایا اور سمشد دین یہ معاملہ کیا ہے کہا سرکار یہ معاملہ خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کوئی گواہ بھی نہیں کے پاس ہے میں فیصلہ کروں تو کیسے کروں گریب نواز نے انشاءت فرمایا میں گواہ لے کر کے آیا ہوں اور فاہشہ عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور کہا اوہ فاہشہ کے شکم میں پلنے والے بچے جرہ تو ہی بتا کی تیرا باپ کون ہے سمشد دین التمش کے بھرے دربار میں اس فاہشہ عورت کے شکم سے بچے کی آباد آئی کہ اس میں قطب الدین کی کوئی خطا نہیں ہے یا عورت جھوٹ بول نہیں ہے یا عورت جھوٹ بول نہیں ہے پھر کیا تھا صاحب دلی کی زمین پر شمشد دین التمش کے دربار میں جو کلمے کا نگمہ گوجہ ہے ہر چہار چانم سے مخلوق خدا کلمے کا ورد کر رہی تھی دنیا قدموں میں پڑی ہوئی تھی اور دھارے مار کر کے شمشد دین بھی رو رہا تھا پتہ یہ کلا کہ مدد آج بھی اجمیر والے کی سلامت ہے شرط یہ ہے کوئی شمشد دین کی طرے یا قطب الدین کی طرے آہ کر کے دیکھے تو صحیح اجمیر کے دولہ کی مدد آج میں پل بھی پہنچ سکتی ہے ہاتھ بعد میں اٹھیں گے قبولیت کی سنت پہلے مل جائے گی امت زلیل کیوں ہوئی آخر امت اس قدر جس کے سروں پر عزتوں کا تاج رکھا گیا وہ امت آج در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیوں ہوئی شرط یہ ہے کہ پیارے ٹھوکروں سے اگر تمہیں بچنا ہے اگر گہروں کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ایمانی قوت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنی ہے تو اس دل کی دنیا کو آباد کرنا ہوگا دل کو ان کی محبت کا مدینہ بنانا ہوگا اور مسجدوں کے سجدوں سے تعلق رکھنا ہوگا قوم مسجدوں سے دور ہو کر کے کبھی ترقی نہیں پا سکتی ہے اگر بدر میں تین سو تیرہ کے قدم کو کامیابیوں نے چوما ہے تو وہ نماز چھوڑنے والی قوم نہیں تھی وہ روزہ چھوڑنے والی قوم نہیں تھی وہ زکاہ سے انکار کرنے والی قوم نہیں تھی مصطفیٰ جانِ رحمت سے غداری کرنے والی قوم نہیں تھی اگر معاملہ یہ ہوتا تو تین سو تیرہ کو نگل جاتے مکہ والے حضم کر جاتے نام و نشان بھی نہ ملتا لیکن نہیں نہیں عسکری قوتیں الگ ہوتی ہیں ایمانی طاقت الگ ہوتی ہیں تین سو تیرہ نے ستر کو کار کر کے رکھ دیا ستر کو باندھ کر کے مدینہ لے گئے اور بتا دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم پہ رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو سبھان اللہ سبھان سلا بھولو